یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مدنشن کے ناظرین پرگرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے قرآن کا علم بھی عطا فرمائے قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان زینو مجالسکم بسولات علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا ناظرین اکرام اس پروگرام میں بطل خاص ہم کسی ایک سورہ مبارکہ اور پھر اس کا کچھ پسے منظر وہ بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کل سورتیں ایک سو چودہ ہیں اور ان سورتوں میں سے چھاسی سورتیں یعنی ایٹی سکس یہ سورتیں یہ مکی سورتیں ہیں اور اٹھائی سورتیں ٹوانٹی ایٹ یہ سورتیں مدنی سورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندگی کا حصہ مکی زندگی ہے بلادت مبارکہ سے لے کر ہجرت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تری پن سال مکہ مکرمہ میں گزارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو ہجرت کا تو دس سال بکیہ زندگی کے آپ نے مدینہ مناپرہ میں گزارے ہجرت سے جو کچھ قبل نازل ہوا ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا انہیں مدنی سورت کہا جاتا ہے تو مکی اور مدنی سورتیں اس طور پر یہ ایک پہچان اور یہ ایک علامت آج کی جو سورہ مبارکہ سورت الفرقان یہ مکی سورت مبارکہ ہے اور ہم نے گدشتہ پروگرام میں اس سورہ مبارکہ کی کچھ ابتداء اور پس منظر اور کچھ مزامین پر گفتگو کی تھی آج بھی سورت الفرقان کی ہی کچھ مزامین پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اول تاخر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل بھی رہیے اور آج بطور خاص سورہ فرقان کے وہ آیات مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو جن کو عباد الرحمن کہا جائے کامل مومن کہا جائے ان کے کچھ اصاف بیان کیے ہیں ہم بھی کوشش کریں کہ ان اصاف کو ہم اپنے اندر داخل کریں ان اصاف پر ہم عمل کریں آیت کا آغاز ہی اتنا خوبصورت ہے بندے تو سارے اللہ کے بندے ہیں جن سب اللہ کے بندے کہلاتے ہیں مگر بطور خاص جب رب یہ فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں یا رب فرمائے کہ رحمان کے یہ بندے ہیں تو ان کی یہ شان ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک نے کامل مومنوں کے جو اصاف بیان کیے آیونے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام بس سلام ان کے بحث مباسے میں نہیں پڑتے ان سے کچھ بہہدہ عذیت والی چیز سن کر ان کے جواب دینے کے در پہ نہیں ہوتے بلکہ وہ کہتے ہیں سلام ان کے لیے سلام یا مراد یعنی سلام متارکت ہے یعنی اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے اس کا بہہدگی کا بہہدگی سے جواب دینا ہی نہیں ہے تو ایسی کچھ گفتگو کر دیتے ہیں ایسا کچھ کلام کر دیتے ہیں کہ جس کے وحی سے یہ سمجھے گا بس یہ ٹوپک کلوز ہوا اس میں نہ تو سامنے والی کی کوئی عذیت کا سبب نہ اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ بس انہوں نے سلام یا کچھ ایسے کلمات جس کے وحی سے اس ٹوپک کوئی مضمون کوئی انہوں نے کلوز کر دیا تو دو نشانی اللہ پاک نے عباد الرحمن کی اس آیتیں مبارکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہی آشتہ چلتے ہیں سکون اور اتمنان سے چلتے ہیں کیونکہ جو زمین پر اتراتے ہوئے چلے زمین پر اپنے جوتے مارتے ہوئے چلے یعنی ایک تکبرانہ انداز میں چلے اللہ پاک کو یہ انداز بالکل قطعن پسند نہیں ہے کور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ ارشاد فرمایا تو ہرگز نہ زمین کو پھار دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا یعنی اکڑ کر چلنے والا اگر غور کرے تو وہ کیا کر دے گا کیا زمین پھٹ جائے گی نہیں ہوگی یا تمہارے استکبرانہ انداز میں تم کیا ہتنی بڑے ہو جاؤ گے کوئی پہاڑوں کی طرح ہو جاؤ گے نہیں ہو سکو گے تو وہی ایک آجزانہ چال ہو بردباری تحمل عزت والا چلنا کیونکہ تیز چلنا بلا وجہ تیز چلنا یعنی جام عام عوام ہیں لوگ ہیں اب وہاں خامخواب بلکل اتنی تیز سپیڈ سے اور جو دوڑنا جسے کا پسند نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح تو بلا وجہ یہ دوڑ والا چلنا یہ بھی پسند نہیں بلکہ روایت میں فرمایا تیز چلنے سے ایمان والوں کی حیبت ختم ہوتی یعنی جام مقصد ہی نہیں تیز چلنا تو اب وہاں کیوں تیز چلے ایک بات میں یہ ارشاد فرمائی تمہارے لئے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کوئی جو نماز کے لئے بھی کوئی اگر چلتے ہو جا رہا ہے تو وہ بھی سکون اور وقار سے چلے اس میں بھی دوڑیں نہیں لوگ تو باہر تو باہر مسجد میں دوڑنے لگ جاتے ہیں اور بقادہ ان کی دھمک پیدا ہوتی ہے آوازیں پیدا ہو رہی ہیں دوڑ رہے ہیں پتہ چلنا ہے تو یہ ہرگز انداز نہیں ہونا چاہیے عباد الرحمن کی خوبصور صفت زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں سکون اور وقار سے چلتے ہیں اور جب کوئی ان سے جاہل مخاطب ہو جائے اور ان سے کوئی ایسی بحث مباسا میں پڑ جائے تو وہ اسے بحث مباسا نہیں کرتے بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام یعنی گفت کو ختم وہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہما لا یعنی لا یعنی کاموں کو تر کر دیں لا یعنی کاموں کو تر کر دیں اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن کی خوبصورت اصاب میں سے ایک وصف یہ والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیاما ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنے رب کے لئے سجدیں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں یعنی ان کی راتیں گزرتیں ایسی ہیں کہ وہ سجدیں بھی ہیں عبادت بھی ہیں قیام بھی ہیں تلاوتیں بھی ہیں ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ارشاد فرمایا ان کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیوے میں سے خیرات کرتے ہیں یہ بھی ایمان والوں کی وہ نشان کہ ان کے جسم بسنوں سے جتا ہو جاتے ہیں جو عبادت جس وقت مقرر ہے وہ تو اس وقت ہی مقرر ہے فرض ہے اسی وقت ہی پڑھنی ہے اِنَّ صُلَاتَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا نماز مسلمانوں پر وقت باندہ فرض ہے اب جو نماز دن کی ہے وہ دن میں ہیں جو شام کی ہے وہ شام میں ہیں جو صبح کی ہے وہ صبح میں ہیں جو رات کی ہے وہ رات میں لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادات کے لیے جو شریعت متعارہ میں پسندیدہ ٹائم اور وقت وہ رات کا فرمایا گیا دن میں اپنے کئی کام کاجم انسان مشغول رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اولجن رہتی ہے اب یہ کیا تو اس کے بعد وہ وہ کیا تو اس کے بعد یہ لیکن رات میں سکون احتمانان وری کیفت اب کہیں جانا ہی نہیں ہے کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے تو یہ ٹائم اس کو کہا کہ اچھا ٹائم ہے رات میں کہ ذہنی طور پر بھی قلبی طور پر بھی دل جمعی کے ساتھ یہ عبادت کر لے گا اور ایک یہ بھی ہے کہ رات کے ٹائم آدمی تنہائی میں بیٹھا عبادت کر رہا تو ریاہ کا شائبہ نہیں ہے اخلاص زیادہ اس میں دکھلاوہ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی رات کی عبادت کو نفلی عبادت کے لیے ترچی دیو آپ جس وقت بھی کریں جو شریعت نے نمازوں کے ٹائم نوافل کے ٹائم جو ہمیں علاؤ کی اجازت دیئیں آپ پڑھیں عبادت کریں جب بھی آپ کو وقت آتا ہے آپ پڑھیں اور وہ کام کریں لیکن ہم بات کر رہے ہیں عباد الرحمن کی انہیں صفات کی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اچھا پھر رات میں کچھ آرام کر کے پھر اٹھ جانا تو قدر جسم کو بھی ایک سکون اتمنان تھکن بھی اس سے دور ہو جاتی تو یوں یہ بھی فائدہ والا کام تو اس لئے رات کی عبادت کو وہ ترچی دی گئی ہے آگے کچھ مزید بڑھتے ہیں ایک اور وصف ایمان والوں کا اور عباد الرحمن کا وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں درمیانی کیفیت میں رہتے ہیں معتدل رہتے ہیں نہ خرچ کرنا ایسا کہ حد سے بڑھیں اور نہ ایسی تنگی کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ اسراف میں نہ پڑھنا یا ایسے بخل اور کنجوسی میں نہیں کہ جہاں مروتاً خرچ کرنا بنتا ہو یا شریعت جہاں مقصود اور مطلوب شریعت کو یہاں خرچ کیا جائے پھر بھی نہ وہاں خرچ کرے تو وہ بخل ہے وہ کنجوسی ہے اور ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو گناہ کے کام ہیں تو یہ کیا ہیں اسراف کے زمرے میں آتا ہے اپنے مال کو زائع کرنا جہاں پایا جائے اسراف کے زمرے شریعت نے اس میں بھی بالکل ہمیں معتدل رہنے کا حکم دیا ہے اور قرآن کا یہ حکم ہے اعتدال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی کہے میرے پر کروڑ روپے ہیں شادی ہے کچھ بھی خوشیت میں جا مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہو کہ میرے پر پیسہ ہے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ لوگ کچھ یہ کہتے ہیں حرام کا تھوڑی حلال ہے ہمارے پاس بھی حرام کا پیسہ ہوگا تو اسے بھی خرچ کرنا یہ حرام ہی ہوگا اس کے جو شریعت نے تقاضے بتائیں وہاں خرچ کرنا ہے کہ کب آپ کو وہی پیسہ اسی اصل مالکان کو لوٹانا ہے کب آپ کو یہ شریعت اختیار دیتی کہ یہ حرام کا پیسہ آپ بغیر نیت سواب اب صدقہ کر دیں یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر آپ خرچ کر لیں لیکن سوال تو ہم حلال کی بات کر رہے ہیں اپنا کمایا وہ حلال کا پیسہ ہے تو بھی شریعت ہمیں یہ ضرور پوچھے گی کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا پہلا سوال اگر ٹھیک بھی ہے تو دوسرا اگر غلط ہے تو کیا کریں گے تو قیامت کے سوالوں میں سے یہ سوال بھی تو ہے تو مال خرچ بھی کرنا ہے اپنی ضروریت زندگی کی چاہے معاملہ ہو یا کچھ اور ہو یا تک کہ اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے بھی ہمیں یہی درمیانی کیفیت والی ترگیب دی گئی ہے وَلَا تَبْسُتْهَا قُلَّ الْبَسْتَ فَتَّقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کہ ایسے ہاتھ نہ کھول دو کہ بالکل کھول ہی دیا اور پھر بعد میں ملامت کرنے لو یہ کیا کرتی ہے میں نے یہ تو نہیں کرنا تھا خرچ یہ ملامت یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے ہاں کچھ ہیں صحابہ اکرام علی مردوان جی نے پورا پورا مال خرچ گیا لیکن وہ رازی رہتے تھے ان چیزوں پر تو فرمایا پورا کو پورا یوں نہ کھول دو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِكَ اور یہ بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو بھائی یعنی آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے آپ نے اپنے خزانوں میں تجوری میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو فرمایا یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو موت دل موت دل موت دل ہاں جن کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے جیسا آبا اکرام علی مردوان میں ایک تعداد تھی جو پورا پورا مال خرچ کر دیتے پورا پورا وہ اس سے مستثنہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اگلی آیت میں عباد الرحمن کے جو اصاف بیان کیے گئے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَا هَن آخر اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اس جان کو نحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وَلَا يَزْنُونَ اور بدکاری نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا يَلْقَ أَسَامًا اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا اب یہاں پہ کہ وہ یہ نہیں کرتے پہلے وہ کام بیان کچھ ہوئے کہ جو کرنے ہیں آج سا چلنا ہے جو حلا سے بحث مباسہ نہیں کرنا ہے درمیانی کیفیت میں رہنا ہے خرچ کرنے میں کمی بھی نہیں کرنی زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور راتوں کو عبادت بھی کرنی ہے تو یہ وہ کام ہے کہ جو کرنے ہیں اب یہاں بیان کر دیا گیا کہ جو نہیں کرنے اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ماز اللہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کوئی عبادت کے لائق سمجھے معبود جانے وہ تو شرک ہے وہ دارِ اسلام سے ہی خارج ہے تو یہاں یہ بیان فرما دیا کہ وہ عباد الرحمن کیا ہیں اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت اور نہیں کرتے شرک نہیں کرتے قتلِ نحق نہیں کرتے نہ بدکاری کرتے برائی کرتے ہیں اور فرمایا جو یہ کرے گا وہ سزا پائے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مختلف چیزیں پوچھی گئی کون سا بڑا گناہ ہے کبھی شرک فرمایا گیا اور شرک کے بعد کئی گناہوں کو جو بڑے گناہ کبیرہ گناہوں ماں باپ کی نافرمانی بھی اس میں بیان کیا گیا ہے قتل نحق کو بھی اس میں بیان کیا گیا قتل نحق کو بھی بیان کیا گیا پھر برائی بدکاری تو یہ تینوں کام فرمایا عباد الرحمن کے یہ کام نہیں کہ وہ ان کاموں کے اندر مبتلا ہو جو کرے گا گناہگار ہوگا ہاں مگر وہ جس نے توبہ کیا ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اس کی خطاؤں کو یہاں اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما رہا ہے یعنی اس کے سیئیات کو حسنات میں تبدیل فرما رہا ہے جس نے توبہ کی ایمان لے آیا اور عمل سالح کی توبہ کی شرط یہ یہ سچے دل سے نادم ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم ہو پکہ ارادہ اور اس کو تر کر دے وہ جو کام ہے اس کو تر کر دے چھوڑ دے گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی گناہ پر بھی قائم ہے گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ نہیں توبہ ہی وہی ہوتی ہے کہ گناہ کو تر کر دیا تر کے معصیت اس گناہ کو تر کرنا ندامت آ جانا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ارادہ کرنا اور اس گناہ کی وجہ سے جو تلافی ذمہ میں لازم آئی اسے ادا کر دینا نماز چھوٹی ہے تو اس نماز کو پڑھ لے کسی کا حق دبایا تو وہ حق ادا کر دے یہ وہ عمل ہے کہ جن سے آدمی کی توبہ سچی توبہ ہوتی ہے اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اتائب من الزمبی کمن لا زمب لہو وہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ معافہ رما دیتا اس کو اگلی آیت میں بڑھتے ہیں وہ عباد الرحمن کی اتفاعت کو بیان کیا واللدین اللہ یشہدون الزور وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا کہا کہ اور وہ جو جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بےہودہ بات کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے یہ بھی ایک وصف ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور اپنی عزت سنبھالتے ہوئے عزت کے ساتھ ان بہودگی اور بہودہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں ناظرین کرام یاد رکھیں کہ یہ جو آیتیں مبارکہ میں فرمایا گیا وَاللَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے آج اس معاشرے میں گواہ خریدے جاتے ہیں جھوٹے گواہ سچی گواہی بالکل آپ دیجئے لیکن کسی پر جھوٹا مقدمہ جھوٹے گواہ اور وہ بھی آئینی شاید بن جانا کہ ہم نے دیکھا ہے الزام بوتان اور پتہ نہیں کن کن گناہوں میں یہ مبتلا ہوتے ہیں اور پھر جھوٹی گواہی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے پاؤں وہاں سے نہیں ہٹتے اللہ اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیتا ہے وہ جہنم اس کے لئے واجب کر دیتا ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کبیرہ گناہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا قتلے نہاق کرنا اور جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا یادہ دنیاوی چند فائدے حاصل کرنے کے لئے کسی کی عزتوں کو پامال کرنے کے لئے آپ آج دنیا کے اندر تو یہ کام کر لیں گے کہ آپ کسی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے دوست کی وجہ سے اپنے کسی بھی حریف یا کسی وجہ سے بھی آپ یہ کام کر لیتے ہیں یاد رکھیں اللہ اور اس کی رسول کے جو نافرمانی والے کام ہوں گے وہ دنیا میں بھی آپ کو تباہ کریں گے اور ان کے اثرات ایسے آپ پر آئیں گے دنیا میں بھی تباہیے اور آخرت میں بھی تباہیے اس لئے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ممانتیں جھوٹا گواہ بنے تو اس کی اور کتنی سخت مضمت اور ممانتیں تو لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے ہمیں تو حدیث میں اس کی ممانت فرمائے کہیں گواہ جا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا جا رہے ہیں جیسے یہ بھی گواہ ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اس کی بھی ممانت فرمائے گ beat یہ بھی ایک طرح کا اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جھوٹا گواہ تو اس لئے گواہی کے بھی جو شریعت متہارہ کے احکامات ہیں شریعت متہارہ نے گواہی کے اوپر بھی پورے احکامات کے کس کی گواہی قبول کی جائے گی قبول نہیں کی جائے گی کون گوائی دینے کے قابل ہے کون نہیں ہے ان کی بھی پوری شرائط اور اصحاب بیان کی ہیں لیکن برحال کسی کے حوالے سے بھی جھوٹی گوائی دینا یہ بالکل جاہد نہیں اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو کسی طرح کی زلط یا اس کا مال یا کچھ بھی چلا جاتا ہے آپ بھی اس گناہ کے اندر برابر کی شریف تو اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے عباد الرحمن کے حوالے سے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں اور وہ جو عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشواہ بنا یہ آیت مبارکہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ ہماری بیویاں بچے ہماری اولادیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وہ کیسے ٹھنڈک بنیں گے یعنی یہ نیک عمل کریں عمل سالے کریں اس سے ہماری آنکھوں کو سکون پہنچیں عباد الرحمن ہیں تو وہ خود عبادت گزار ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اتباع کرنے والے تو چونکہ ان کے خود اچھے عمل ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی اچھی ہو جائے نیک اولاد صدقہ جاریہ تو یہ دعا مانگنی چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد ایسی گھر ایسی اہلیہ ایسی یوں کہتے ہیں یا اہلیہ اپنے شور کے حوالے سے کہے آپ اللہ کی بھارگاہ میں دعا کریں اور یہ عباد الرحمن کی دعا ہے اے اللہ ہماری بیمیوں کو ہمارے بچوں کو اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا دے یعنی خود آدمی تقوی اور پریزگالی والی ایسی زندگی وہ گزارے کہ اللہ یہ منصبتہ فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مطا یعنی فائدہ اٹھانے کی چیزیں اور فرمایا بہترین دنیا کا مطا اور بہترین یعنی وہ سمان کیا ہے نیک عورت نیک عورت نیک بی بی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو شور کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے اپنی عزت اور پاسداری میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے اس کی حفاظت کرے یہ بہترین عورتوں میں اسی سے فرمایا بہترین عورت ہے نیک عورت ہے اچھی عورت اور جو عورت اپنی ان چیزوں پر عمل کرے پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کے روزے رکھے عصد پاک دامنی کی حفاظت کرے شہر کی اطاعت کرے یعنی جائز کاموں میں اس کی بات مانے اطاعت کرے اسے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اپنی اولاد کے لئے بھی اپنے گھر والوں کے لئے بھی یہ دعا مانگتے رہیں اور اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے اہل خانہ کو بھی نیک بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور یہ عباد الرحمن کے جو خوب صورت اصاف ہیں رب تعالی مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطا فرمائے صورت الفرقان کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع مکمل ہوا اب انشاءاللہ آئندہ صورت شعرہ کے حوالے سے آئندہ جمرات کو آپ در سنیں گے اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منفر فرمائے آمین بجاہین نبی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے آرزو تعلیم قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے